اسلام علیکم جب کبھی ہمت ہارنے لگو تو بس دل کو اتنا سمجھانا کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی رضا ہے اور جو ہوگا اس میں بھی اللہ کی رضا ہوگی یوں ہمیشہ سکول میں رو ہوگی سلامتی اسی میں ہے کہ غیر ضروری بات نہ کی جائے جب تک مچھلی کا مو بند رہتا ہے وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی خوشیاں پرائی ہوتی ہیں سب میں بانتی جاتی ہیں درد صرف اپنے ہوتے ہیں دل میں رکھنے پڑتے ہیں اللہ کو محبت ہے تم سے اس لیے وہ تمہیں ازما رہا ہے رابطہ نہ ٹوٹے تمہارا اس لیے انتظار بڑھا رہا ہے وہ جانتا ہے اس کا بندہ کب سے جھولی پھلائے بیٹھا ہے اسے معلوم ہے اس کا بندہ مسکرہاتوں میں درد چھپا رہا ہے فکر نہ کرو اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے حیرت انگیز موجزے تم قریب روحو اس کے بس اس لیے وہ دینے میں وقت لگا رہا ہے بنا رکھے ہیں تمہارے لیے ممکن کے وسیلے اس نے تمہیں اپنے کون تک لانے کے لیے وہ بس ناممکن سے گزار رہا ہے یقین رکھو تمہارا اللہ اب تم تک ان دیکھے ذریعوں سے مدد بھیجنے والا ہے سجنے میں بہائے کے آنسوں دلیل ہیں اللہ آپ دعائیں قبول کرنے والا ہے آپ کا انتظار یا تو ماں کرتی ہے یا قبر یہاں تو سمندر بھی بڑا مطلبی رکلا جان لے کر لہروں سے کہتا ہے لاش کو کنارے لگا دو اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنے گناہ گننے کے لیے کرے تو اوروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے رابطے ختم ہو جائیں لیشتے ٹوٹ جائیں تو بھی محبتوں کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا جس طرح یادیں حافظے پر کابی سے آتی ہیں اسی طرح محبت بھی دل سے دستدار نہیں ہوتی گصہ ایک کھنجر ہے جو انسان اپنے دل میں گھوم دیتا ہے دوسرے کی خطا پر خود کو سزا دینے کا نام ہے موسیقی